ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا کا زور ٹوٹ گیا چوبیس گھنٹوں میں صرف گیارہ امباد کورونا کیسز کی مشموعی تعداد بارہ لاکھ پینسٹھ ہزار سینٹالیس ہو گئی ملک پر تبدیلی نہیں تباہی سرکار مسلط ہے کٹ پتلی کا ہر وعدہ جھوٹ نکلا بلاوال بھٹو کہتے ہیں کہ اتنا چور وزیراعظم پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزرا سب جان لیں پیپس پارٹی کی حکومت آنے والی ہے سابی گورنر سینڈ ڈاکٹر اشدالی باعت خان کی سیاست میں پھر انٹری کہتے ہیں کہ میرے آنے سے کچھ لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی تمام لوگوں کو کراچی کے حوالے سے مل کر اتحاد کے ساتھ کام کرنا ہوگا انصاف کی پرامی ریاست کی ذمہ داری ہے میرزیا لانگو کہتے ہیں کہ چند انا سے ذاتی اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں عوام لاشو پر سیاست سے دور رہیں پاکستان میں عالمی مباہ کرونا وارث سے مزید گیارہ افراد جام بھاک ہو گئے جبکہ مجموعی امباد کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو اسی ہو گئی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں عالمی مباہ کرونا وارث سے مزید گیارہ افراد جام بھاک ہو گئے جبکہ مجموعی امباد کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو اسی ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری تازہ آداد و شمال کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید چھے سو تیری سٹھ کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ پینسٹھ ہزار سینٹالیس ہو گئی انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں چوالیس ہزار آٹھ سو اکتیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مصبت کیسز کی شرح ایک اشاریہ چھے چھے فیصد رہی سن میں کرونا کی کیسز کی تعداد چار لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو انیس خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ چھیتر ہزار آٹھ سو چھیاسی پنجاب میں چار لاکھ سنتیس ہزار ناؤ سو چھہتر اسلام آباد میں ایک لاکھ چھ ہزار چار سو انیس بلوچستان میں تیتیس ہزار ایک سو اٹھائیس آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چار سو دو اور گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو انیس ہو گئی ہے کرونا کے سبب سب سے زیادہ آموات پنجاب میں ہوئی جہاں بارہ ہزار آٹھ سو انانچاس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ سن میں سات ہزار پانچ سو تیس خیبر پختون خواہ پانچ ہزار چھ سو چھیاسی اسلام آباد ناؤ سو سنتیس گلگت بلتستان ایک سو چھیاسی پلوچستان میں تین سو باون اور آزاد کشمیر میں سات سو چالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں کوئٹا سریعاپ روڈ پر دھماکے میں پولس اہلکار شہید اور متعدد افراد سخمی ہو گئے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کوئٹا کے علاقے سریعاپ روڈ پر دھماکا ہوا جس میں متعدد افراد سخمی ہو گئے پولس کے مطابق دھماکہ پولس ٹرک کے قریب ہوا دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولس اور پورسز کی بھاری نفری جائے وقوا پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر زخمیوں کو سویل اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ایک پولس اہلکار کے شہید ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے زخمیوں میں پانچ مزید پولس اہلکار بھی شامل ہیں مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکہ بلوچستان یونیورسٹی کے مرکزی دروازے کے قریب کھڑے پولس کے ٹرک کے قریب ہوا اور ہر طرف اندھیرہ چھا گیا جبکہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز میلوں دور تک سنائی دی گئی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دھماکی کی مززمت کرتے ہوئے آئی جی پولس بلوچستان سے رپورٹ طلب کر لی انہوں نے دھماکے میں شہید پولس اہلکار کے لوحکین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد سے ہیتیابی کے لیے دعا کی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ دہشتگردوں کو بلوچستان کا آمن تباہ نہیں کرنے دیں گے وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو تمام وسائل اور معابنت پراہم کرے گی پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے آج پھر پیپس پارٹی کی ضرورت ہے مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجازی مظاہرے کریں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جتنا چور اس وقت ہمارا وزیر آزم ہے اتنا چور وزیر آزم پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزرا ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے آج پھر پیپس پارٹی کی ضرورت ہے مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجازی مظاہرے کریں گے یہ بات انہوں نے کراچی میں پیپس پارٹی کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہی جلسے سے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا بلاول بھٹو نے کہا کہ بین ازیر بھٹو ایک آمر سے لڑنے کے لیے جان کی پروہ کیے بغیر پاکستان واپس آئیں تاکہ ملک کو آمریت سے نجات دلائی جا سکے اور عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دیا جا سکے لیکن انہیں شہید کر دیا گیا پیپس پارٹی کے جیالے بم دھماکوں سے نہیں ڈرتے ہم سانحہ کارساز کے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں یہ دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملے گا ایسے اس سیاسی کارکون کا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہادر جیالے ہیں لیکن 18 اکٹوبر کو دنیا کو پتا چلا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے بھٹو شہید کے صفائے بی بی شہید کے بھائے بوم دھماکے سے بھی نہیں ڈرتتے رہنما پیپلز پارٹی نے کہا کہ عمران خان نے عوام کو نوکریوں اور مکان دینے کا وعدہ کیا لیکن اسے پورا کرنے کے بجائے روزگار اور چھت چھینڈی اسی طرح عمران خان نے کراچی کے عوام کو ہر وعدے کے عوض دھوکا دیا جتنا چور اس وقت ہمارا وزیر اعظم ہے اتنا چور وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزرا کہ جب مہنگائی بھرتا ہے تو اس کے مطلب وزیر اعظم چور ہے جتنا مہنگائی اس وقت ہے اتنا پاکستان کی تاریخ میں رہی اتنا پاکستان کی تاریخ میں مہنگائی کبھی نہیں رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج ملک میں جتنی مہنگائی ہے اتنی تاریخ میں کبھی نہیں رہی بجلی پیٹرول گیس اشیاء خردنوں سمیت ہر چیز مہنگی ہو گئی جینا اور مرنا بھی مہنگا ہو گیا حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا لیکن سب جان لیں پیپلز پارٹی کی حکومت آنے والی ہے ہم پہلے دن سے قائد عوام اور شہید بی بی کا سفر شروع کر دیں گے ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے آج پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے اس موقع پر بلاول نے اپنی جماعت کا یوم تانسیز خیبر پختون خواہ میں منانے کا بھی اعلان کیا کھانے پینے کے آشیاں مہنگا پیٹرول مہنگا تو کیس مہنگی پجلی مہنگی جینا مہنگا تو مرنا مہنگا یہ ہے خان صاحب کا نیا پاکستان سابی گورنر سینڈ ڈاکٹر عشد علیباد خان نے سیاست میں انٹری کا اندیا دیتے ہوئے کہا مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہوں کچھ لوگ چاہتے ہیں میں سیاست اور ملک میں واپس نہ آؤں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں سابی گورنر سینڈ ڈاکٹر عشد علیباد خان نے سیاست میں انٹری کا اندیا دیتے ہوئے کہا مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہوں کچھ لوگ چاہتے ہیں میں سیاست اور ملک میں واپس نہ آؤں کیونکہ میرے آنے سے ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی تفصیلات کے مطابق دبائی میں مقیم سابی گورنر سینڈ ڈاکٹر عشد علیباد خان نے نیجی چینل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی اور پاکستان میں مختلف اسٹیک ہولڈر سے رابطے میں ہوں اور مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہوں ڈاکٹر عشد علیباد خان نے مسائل کے مستقل حل کے لیے اپنے مکمل تعاون کی یقین دھیانی کراتے ہوئے کہا چاہتا ہوں کہ سیاسی استحکام ہو ملکی مفاد کے لیے تمام لوگوں کو کراچی کے حوالے سے مل کر اتحاد کے ساتھ کام کرنا ہوگا سابق گورنر سینڈ ڈاکٹر نے کہا کہ ایمکیو ایم کے مختلف رہنماؤں سے بات چیت ہوتی ہے سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کیلئے کوششیں ہونی چاہیے کراچی میں سیاسی خلا ہے عوام کی خواہش ہے کہ کراچی کے لوگ متحد ہو کر آگے بڑھیں اور کام کریں ان کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم میں اچھے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وسیم آفتاب سمیت اچھے چہروں کو آگے آنا چاہیے ڈاکٹر عشرت علباد خان نے مزید کہا کہ کراچی کے مسائل حل کرنے میں تمام پارٹیاں ناکام ثابت ہوئی ہیں اور کراچی میں بیٹ گورنرنس کی مثال قائم ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں میں سیاست اور ملک میں واپس نہ آؤ کیونکہ میرے آنے سے ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی صوبائی وزیر داخلہ میرزی اللہ لانگو کا کہنا تھا کہ ریاست اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی مزید چانتے ہیں صوبائی وزیر داخلہ میرزی اللہ لانگو نے کہا ہے کہ انصاف کی فرہمی ریاست کی ذمہ داری ہے تفصیلات کے مطابق صوبائی وزیر داخلہ میرزی اللہ لانگو نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہوشاپ میں دل خراش واقعہ پیش آیا ہم لوہکین کے غم میں براور کے شریک ہیں تمام ہمدردیاں لوہکین کے ساتھ ہیں ہوشاپ واقعی کی جتنی مضمت کی جائے کم ہیں پہلے دن ہی تمام اداروں کے حکام کو ہدایت کی تھی کہ لوہکین کے ساتھ تعاون کیا جائے انصاف کی فرہمی ریاست کی ذمہ داری ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت ہی دل خراش واقعہ ہوشاپ میں پیش آیا ہے جس سے ہم سب دکی ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سارے رہنے والے لوگ اس دک میں لوہکین کے ساتھ شریک ہیں اس میں جتنا بھی اس افسوس کا اظہار کیا جائے اس واقعے کا میں سمجھتا ہوں کھم میں ہماری تمام ہمدردیاں لوہکین کے ساتھ ہیں پہلے دن سے ہی ہم نے تمام انتظامیہ کو آرڈرز دیئے تھے کہ لوہکین کے تمام خدشات لوہکین کے تمام تعافیزات اور ان کے ساتھ ار قسم کی تعاون کی جائے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نردیز الفکار سو بشکیل ٹیک ٹی وی پاکستان